آج میں آپ کو پھر ان دنوں کا واقعہ سنانے لگا ہوں جب میں امریکہ کی ایک مسجد میں رہا کرتا تھا جو آج واقعہ سناؤں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پر یقین نہ آئے مجھے بھی نہیں آیا لیکن سنا اس لیے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹی ہے ورنہ اس پر یقین نہیں آتا تو بات کچھ یوں ہے کہ ایک دن مسجد میں تقریباً اثر کے ٹائم پہ چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہوگا میں بیٹھا تھا تو ایک پرانی سی ووکس ویگن کی وین باہر آکے رکی اور اس میں سے چار لوگ برامد ہوئے جو صاحب دیکھنے سے لگتا تھا کیونکہ تعلق پاکستان سے ہے انہوں نے امامیں باندھے ہوئے تھے اور تھوب پہنے ہوئے تھے وہ جو عربی لیباس ہوتا ہے وہ اندر آگئے اتفاق سے اس لکھ میں اور مسجد کے امام صاحب جو تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب نے بڑی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھ سے کہا سپیک انگلش سپیک انگلش تو میں نے کہا یس ہائی سپیک انگلش پاکستان تو میں نے کہا یس پاکستان اور شکر ہے الحمدللہ امام صاحب کہاں ہیں جی میں نے کہا جی اندر بیٹھے ہیں چلی جی ان سے ملتے ہیں جزاک اللہ الحمدللہ میں نے اندازہ لگایا کہ چار لوگوں میں سے تین کی عمرے جو ہیں وہ تقریبا 35 سے 50 55 کے بیچ میں ہیں اور جن کو وہ امام صاحب بول رہے تھے امیر صاحب بول رہے تھے ان کی عمر کوئی ستر کے قریب ہوگی خیر میں ان کو امام صاحب کے پاس لے گیا جو امیر صاحب تھے ان کو عربی آتی تھی انہوں نے امام صاحب سے عربی میں بات کرنا شروع کر دی دوسرے بھائیوں نے سمان نکالا گاڑی سے مسجد میں رکھا مجھ سے بات چیز شروع کر دی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کمفرٹیبل ہو گئے انہوں نے مسجد میں بستر وغیرہ بچھا لیے واشروم چلے گئے امام صاحب نے ان کو چھوڑا اور میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اب آپ نے ان کے رہن کا سہن کا اور کھانے پینے کا ذرا خیال رکھنا ہے تو میں نے کہا کہ قصہ کیا ہے انہوں نے مجھے بتایا جو مجھے بائیس سالہ ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ میں ایک سفر مار تھا یعنی میں سیکنڈ یئر آف یونیورسٹی ایڈوکیشن میں تھا مجھے اس سکتر یہ نہیں پتا تھا جو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی یہ سال کی جماعت ہے جو پاکستان میں جگہ ہے یہ سعودی امام صاحب ہیں جو مجھے پاکستانی کو بتا رہے ہیں تو یہ وہاں رائی ونڈ سے نکلتی ہے سالانہ اجتماع سے اور انہوں نے سال یہاں پیدل کی جماعت ہے انہوں نے ساؤتھ آف یو ایس سے بلکل اب نورت جانا ہے اور انہوں نے یہ سفر تائے کرنا ہے اور یہ پیدل چلیں گے پیدل چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی علاقہ آئے گا تو یہ پیدل چل پڑیں گے جب علاقے سے نکل جائیں گے تو پھر یہ اپنی وین میں بیٹھیں گے جہاں پہ بھی جگہ ملے گی رات کو ٹنٹ لگا لیں گے کھانے پینے کا سامان کی اپنی وین کے اندر موجود ہے اور یہ بس اس طرح چلتے چلتے ایک سال پورا کریں گے میں ظاہرہ بینگا یونیورسٹی سٹوڈنٹ مجھے بڑا عجیب سا لگا اور میں نے بڑا شور مچایا امام صاحب کے سامنے کہ یہ کون سا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ویسٹ آف ٹائم بلا 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 خیر مہمان تھے میں ان کی خدمت میں لگ گیا لیکن مجھے ان کے اس طریقے پہ غصہ بڑا آیا رات ہوئی تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت کہیں ٹیلی فون بوث پہ لے چلیے ہم نے پاکستان واپس اپنے مرکز پہ بتانا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں میں نے کہا چلیے میں نے اپنی گاڑی نکالی ان کو لے کے ٹیل فون بوث پہ گیا انہوں نے وہاں کال ملانے کی کوشش کی ٹائم کا فرق تھا کال نہ ملی تو کہنے لگے کہ فون تو ملنی رہا اچھا بھائی کو کرتا ہوں پتہ چلا ان کے بھائی بھی تبلیغی جماعت میں ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو کال کی اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا سفر ٹھیک ہے امیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو مطلع کریں آپ مرکز میں جا کے بتا دیجئے گا کہ ہم یہاں پہنچیں کل یہاں سے نکلیں گے تو فلان جگہ جائیں گے فون انہیں رکھا تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے کہا حضرت کیا ہوا تو کہتے ہیں چلیں گاڑی میں بیٹھے تو میں پوچھنا ہی بھول گیا کہ وہاں کیا سلسلہ رہا یہ انہوں نے کہا نا تو میں تو پہلے ہی غصہ آئے ہوا تھا میں تو غصے سے میرا برا حال ہو گیا واپس میں مسجد میں پہنچا میں نے امام صاحب کو سائٹ پک کیا اور میں نے کہا ان سے انگلیش میں کہ کیسے میں ان کا احترام کر سکتا ہوں یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو اپنی بی بی کی فکر نہیں ہے اپنا تو بتا دیا کہ میں کہاں پہنچا ہوں اور ان کو یہ تک نہیں پوچھا کہ میری بی بی خیریت سے ہے ہمارے ہاں کیا بچہ ہوا اور والا سب کچھ میرے امام صاحب بڑے خموشی سے انہوں نے میری بات سنی انہوں نے کہا بعض چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں برادر آپ کو یہ چیز ابھی نہیں سمجھ آئے گی آگے چل کے سمجھ میں آئے گی خیر اینیویز دوسرے دن جناب وہ وہاں سے چلے پہلے مسجد سے نکلے پیدل چلتے چلتے انہوں نے پورا چھوٹا سا وہ گاؤں سا قصبہ تھا اس کو کراس کیا اس کے بعد وہ وین پہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم رات جو ہے نا تقریباً فلان جگہ جا کے یعنی وہ جگہ وہاں سے بنتی تھی تقریباً ٹین کلومیٹر دور انہیں کہا ٹین کلومیٹر وہاں جا کے ہم پڑاؤ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ساڑھے نو بجے کے قریب نہیں ساڑھے آٹھ بجے کے قریب امام صاحب مجھے کہتے ہیں چلیں وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو جماعت ہے وہ پروپرلی انہیں ٹینٹ بغیرہ لگا لی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا ہم چلنا شروع ہوئے راستے میں ہم دیکھتے جاتے تھے اندھیرے میں کہیں روشنی نظر آئے ٹینٹ نظر آئے آخر جا کے ہمیں تھوڑا آگے جب ہم نے شہر سے نکل گئے تو اندھیرے میں بلکل ایک جگہ ٹینٹ لگا نظر آ گیا وہ بتیسی جل رہی تھی ہم وہاں پہنچے تو وہاں جب میں نے ٹینٹ لگا دیکھا اس جگہ پہ تو میرے تو جسم میں نا ایک کپ کپی دوڑ گئی میں حیران پریشان میں نے امام صاحب کو کہا کہ یہ تو فلان چرچ کی جگہ ہے یہ ان کا پارکنگ لارٹ ہے یہ جو پیچھے ہے یہ خالی جگہ نہیں ہے یہ تو چرچ کی جگہ ہے اچھا وہاں سلسلہ یوں ہیں امریکہ میں ٹیکسس میں مجھے نہیں پتا آپ کیا ہے سلسلہ اس وقت تو یہ تھا کہ اگر آپ کسی نے آپ کی زمین سے گزرے بغیر اجازت کے یا وہاں ٹھہر گئے تو آپ ان کو گولی مار سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی لاؤ جو ہے نا آپ کا خلاف کام نہیں کرے گا تو میں نے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب جلدی سے اندر چلیں ان کو یہاں سے اٹھائیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ تو گولی چل جائے گی وہ تو ان کو مار دیں گے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیسے چلتا ہے دیکھیں یہ کوئی کرنے کی بات ہے یہ ہم بولتے بولتے ٹینٹ میں داخل ہو گئے ٹینٹ میں امیر صاحب جو تھے وہ بلکل سکون سے بیٹھے ذکر کر رہے تھے اور باقی کے لوگ جو تھے نا وہ کچھ کھانے کی تیاری کرتے انہوں نے کہا برادر آپ بالکل صحیح ٹائم پہ آ گئے ہیں آئیں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں میں نے شوڑ ڈال دیا میں نے کہا آپ یہاں سے فوراں خالی کریں یہاں تو گولی چل جائے گی آپ بھی مریں گے ہمیں بھی مروائیں گے یہ تو ٹیکسس ہے یہاں تو گنز رکھتے ہیں لوگ اور آپ چرچ کی جگہ پہ ایسے ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے ہیں امام صاحب کے چہرے پہ کجیب سا سکون کوئی پریشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کہتے ہیں وہ بھی تو ہمارے اہل کتاب ہیں نا ہمارے بھائی ہیں مذہب میں ہمارے بھائی ہیں آنے دیں ان کو ہم ان کو سمجھا لیں گے میں نے کہا امیر صاحب کون سمجھائے گا آپ کو تو انگریزی بھی نہیں آتی کہہ لگے برادر آپ ہیں نا آپ سمجھائیں گے انگلیش میں میں نے بولا تو وہ بھی کچھ ٹوٹی پوٹی انگلیش اردو عربی میں انہوں نے امام صاحب کو بھی بولا خیر میں بڑا جنجلایا ایک منٹ گزرا دو منٹ گزرا دل میرا دھگ دھگ کرے کسی بھی وقت کچھ ہو جائے گا وہ ہی ہوا اچانک ہمیں نہ باہر گاڑیوں کی لائٹس یہ جیسے پیچھے آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے لائٹس نہ ٹینٹ کے آنگ اندر آتے ہیں نظر آئیں کسی نے مائک وہ جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے پکڑا اور انگریزی میں ٹپیکل ٹیکسس کے ایکسنٹ میں بولا کہ یہ آپ لوگ فوراں یہاں سے نکلو کون ہو ورنہ ہم گولی چلا دیں گے اور یہ سب کچھ تو امام صاحب کہتے ہیں کیا بول رہے ہیں اور وہ ٹپیکل ٹیکسنٹ تھا وہ انگریزی کسی کی سمجھ میں نہیں میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے یہاں سے نکلو سمان اٹھاؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے امام امیر صاحب کے چہرے پہ ایک عجیب سی پرسکون مسکرہٹ آئی اور انہوں نے وہ بڑی مشہور جو سورہ یاسین کی آیت ہے وہ پڑی کہ کہ یہ ان کے آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار اور ان کو نظر نہیں آتا خیر مجھے اس وقت اس کی بہت زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی وہ تو اس دن کے بعد مجھے اس آیت کا پتہ چلا کہ یہ ہے کیا اور اس میں کتنی پاور ہے تو ہمارے امام صاحب بھی ایسے سر جگا کے حافظ القرآن تھے عالم تھے انہوں نے بھی ایسے سر جگا لیا اور ساتھ ہی ایک آخری وارنگ انہوں نے دی ایک منٹ کی خموشی ہوئی اور تابر تھوڑ گولیاں چلنا شروع ہو گئیں اتنی تیزی سے اتنی گولیاں انہوں نے چلائیں کہ بس ایسے لگ رہا تھا کہ وارز ہونا ہے اور گاڑیاں بھی اتنی ہی دور کھڑی تھی جتنا میں ہوں اور یہ پیشے تھوڑا سا یہ جو کھلا علاقہ ہے گولیاں چلتی تھی اور ایک گولی ٹینٹ کو نہیں لگ رہی تھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ گولیاں کہاں سے جا رہی ہیں آواز بھی آتی تھی کہ گولیاں آس پاس سے گزر رہی ہیں اور وہ ایم بھی خیمے کا کر رہے تھے ٹینٹ کا کر رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھے جیسے کوئی جھن آ گئے ہیں یہاں پر پتہ نہیں کوئی کرمینلز ہیں جتنی انہوں نے گولیاں چلا سکتے تھے تو امام صاحب امیر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جائیے ان کو بتائیے کہ ہم کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں تو میرے تو جان نہیں میں تو باہر جانے کی حمت نہیں اتنی گولیاں میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ چلتی دیکھی تھی اور وہ بھی پوائنٹڈ اٹ می میری طرف میں نے کہا کسی ایک بھائی کو میرے ساتھ بھیجئے میری تو ٹانگے کو ہاں پر رہی ہیں انہوں نے ایک بھائی کو ساتھ بھیجا انہوں نے کہا آیا بھائی اس میں کیا بات ہے آپ چلیں آپ گفتگو کریں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا باہر میں پہنچا ہوں تو تقریباً چار ٹرک سے ان کے اندر سات آٹھ لوگ تھے اور جیسے ٹیکسس کے فلموں میں دیکھتے ہیں موٹے موٹے بھاری بھاری جینز پہنی ہوئی گنز پکڑی ہوئی وہاں پہ میں پہنچا نا تو وہ تو حقہ بھقہ ایسے حیرت سے مجھے دیکھنے لگے کہتے ہیں آپ لوگ ہو کون میں نے ان کو کہا کہ جی ایسے ہم دین کے کام کرتے ہیں مسلمان ہیں آپ کے بھائی ہیں ہمارا مذہب بھی حضرت ابراہیم سے چلا ہے آپ کا بھی چلا ہے وہ تو بلکل ان کے پاس لفظ نہیں تھے انہیں کہا آپ زندہ ہو میں نے کہا ہاں زندہ ہیں کیوں میں نے کہا ہم نے تو اپنے پوری گھولیاں آپ کے ٹینٹ پہ خالی کر دیں ایک گھولی بھی نہیں آئی اندر میں نے کہا نہیں میں تو سمرتہ شاید اب ادھر ادھر چلا رہے ہو تو وہ چونکہ میرا ایکسنٹ جو تھا وہ ٹیکسس والا تھا اور میں ان سے بہت داخانہ ملا لیا کہ آئی لیو ایڈ دائٹ پلیس اور میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا میں نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں جن کے اوپر ایم کر کے ہم نے گھولیاں چلائی ہیں اور ہی گھولی بھی ان کو نہیں لگی میں نے کہا پھر تو اب یہی ہے کہ آپ اندر آ جاؤ اور وہ کھانا کھانے لگے ہیں ساتھ بیٹھ جاؤ تو خواتین و ہزارات اس دن وہ دس بارہ لوگ میرا خیال ہے آٹھ لوگ آٹھ نو لوگ میرے ساتھ ٹینٹ میں آئے وہ وہاں بیٹھے انہوں نے کھانا کھایا انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا وہ مطمئن ہوئے لیکن اس حیرت کے ساتھ واپس گئے کہ ایک گھولی بھی اس دن ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں لگی اب یہ ظاہر ہے یقین نہ آنے والی بات ہے مجھے بھی آج تک یقین نہیں آیا کہ گھولیاں کیوں نہیں لگیں جبکہ انہوں نے ہنڈرز میں چلائی ہوں گی بیس میرے تک آپ ذرا سوچئے کہ چھ سات بندوقیں چلیں گی آٹومیٹک رائیفلز تو کتنی گھولیاں چل گئی ہوں گی اس میں اب ایک بات ہے جو ہمیں نہ اپنے کلچر میں اسے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہمیں سمجھ میں آئے اور تب ہی ہم اس کو مانے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ٹھیک بات ہے وہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہو جو بھی ہمارا مخالف نظریہ ہے وہ ہمیشہ غلط ہی ہو ضروری نہیں ہے بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی دنیا ہے اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے وہ لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے وہ جس وقت جس کو بچا لے اس لئے سکون میں رہیں خوش رہیں دوسرے کو عزت دیں دوسرے کے اپینین کی رسپیکٹ کریں اور مطمئن ہو کے اپنی زندگی گزاریں شکریہ